قصبِ معاش میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ہم محنت ہی تو کر رہے ہیں نا اب بات یہ وہ پیمانہ حلال حرام کا تو ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ وہی کہتے ہیں ہم تو محنت ہی کر رہے ہیں نا ان کے نزدیک وہ پیمانہ ہی نہیں ہے کہ جی صحیح کیا اور غلط کیا ہے قصبِ معاش کا جو عملی مظاہرہ ہے سرکار علیہ السلام نے پریکٹیکل ہی اپنی زندگی میں کر کے دکھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پوری حیاتِ طیبہ میں جتنے ہمیں ظاہرے ڈیزاسٹرز نظر آتے ہیں جتنے مسائب نظر آتے ہیں جتنے امتحانات نظر آتے ہیں جتنی آزمائشیں نظر آتی ہیں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے جا کے دست سوال دراز کیا ہو کیا تربیت ہے بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جنید میں رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس زمین کے اندر اسے تمکن عطا فرمایا فرمایا ہم نے زمین میں تمہیں تمکن بھی دیا ہے اور تمہارے معاش کا بھی انتظام کیا ہے رب کائنات نے ہر شخص کو پیدا کیا ہے اور رزق رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے رزق رب تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا ہے صرف انسان کو نہیں انسان تو اشرف المخلوقات ہے ہر زمین پر چلنے والی ہر زی روح چیز کو کہیں پہاڑ کے اندر زمین کے اندر کوئی کھیڑا ہے اسے بھی رب تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے لیکن بندہ مومن سے فرمایا ہے کہ روزی رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں قول اللہم مارک الملک توت الملک منتشا وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزقوں کو شادہ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے یہ اب بندے کی وجہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں نے تو کر رہا ہوں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لئے تجارت کو بے کو حلال کیا ہے تم نے قسم کرنا ہے یہ ضروری ہے دیکھیں گزشتہ امتوں کے اندر کچھ لوگوں نے رہبانیت کو اختیار کیا جو کی بن گئے تاریخ و دنیا بن گئے قرآن نے کہا کہ ہم نے رہبانیت کا سبق نہیں دیا درست و رہبانیت نب تداؤہ ما قتبنا آلہم فرمایا انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ نے ان پر لازم نہیں کیا فما رعاوہا حق رعایتیہ جب انہوں نے لازم کیا تو وہ اس کو پورا نہیں کر سکے جو راہب بنے وہ راہب رہے نہیں فرمایا تم نے راہب جوگی نہیں بننا ہے تم نے کیا کرنا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر قسم حلال اتنی بڑی اس کی فضیرت ہے کہ فرمایا طلب الحلال فریدتن بعد فریدہ ایک فریدہ وہ ہے جو تم نماز کے صورت میں حج و زکاة کے صورت میں ادا کرتے ہو فرمایا اس کو کم نہ جانو یہ بھی فریدہ ہے اچھا اس میں سرکار علیہ السلام کی زندگی میں عملی طور پر جو میں نظر آتا ہے وہ ذرا بتائی میں ارز کر رہا ہوں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے یہی تلقین فرمائی کہ تم نے اس فریدے کو ادا کرنے کے بعد اس فریدے کو ادا کرنے نماز فجر کے بعد ایک صحابی رسول بڑی تیزی کے ساتھ بازار کے طرف جا رہے ہیں تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا یہ اللہ کے راستے میں جاتا دین کے لیے جاتا جو نے فرمایا نہیں 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 مت کہنا ایسا فرمایا یہ جو اس کے اٹھے ہوئے قدم ہیں یہ اس ریہے ہے کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا اپنے بچوں کے نان و نفقہ کو پورا کریں سبحان اللہ اپنے والدین کی خدمت کریں فرمایا اس کے اٹھے ہوئے قدم اللہ کے راستے میں اللہ یعنی یہ بھی ایک عبادت ہے عبادت آپ جنیت میں دیکھیں اسلام کی وسط اور اسلام کی عالمگیریت کو دیکھیں آپ جا کے در رہا ہے وہ بازار کے طرف جا رہا ہے لیکن فرمایا یہ جو اس کے اٹھے ہوئے قدم ہیں رزق حلال کے طلب میں بچوں کے نان و نفقہ کے لیے یہ بچوں کا نان و نفقہ اس پر واجب کیا ہے تو فرمایا اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی عجر و ثوابتہ فرمایا یعنی ان صحابی کے اس عمل نے رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی دیکھو فرمایا کہ جمعہ کے دن تم نے تجارت کو ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے لیکن فائدہ خودیتی صلات فان تشرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ آپ قرآن مجید کے اندر جنید بھائی دیکھیں کہ رب تبارک و تعالی نے رزق حلال کو فضل اللہ سے تعبیر کیا بلکل ٹھیک آجا سرکار علیہ السلام نے جو تجارت کی سرکار علیہ السلام نے جو بکریاں چرائیں پھر صحابہ کی جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ کوئی تجارت کر رہے کوئی کھیتی باری کر رہے وہ ذرا بتائیں آقایدو جہان صلی اللہ بچ پر ہی سے اپنی رضائی والدہ کہ ہاں جب آنکھ کھولی اور تھوڑی سی عمر مبارک آپ کی بڑی تیک دن صبح اٹھے تو پوچھا کہ میرا بھائی عبداللہ کدھر ہے کہا وہ بکریاں چرانے کری گئیں فرمایا کل سے میں بھی جاؤں گا اپنے بھائی کے ساتھ اللہ حوال بھائی یعنی بچپن سے کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا ہے اور حضور ساتھ سلام سے پوچھا گیا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائیں فرمایا کہ سب سے بہترین قسم یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے فرمایا دعوت علیہ ساتھ سلام اپنے ہاتھ سے چیزیں بنا بنا کر درست اللہ کے ربی عیسیٰ سلام نے اپنے صحابہ کرام کو جیسے آپ نے فرمایا یہی تعلیم اور سرکان نے تجارت بھی کی خود حضور سلام نے تجارت کے سفر فرمائے شام کی طرف آپ نے تجارت کے اسفار فرمائے اور حضور علیہ ساتھ سلام نے اپنی مکی زندگی کے اندر سیدہ خدیت القبرہ کے ساتھ رہ کر درست پارٹنر کے طور پر آپ نے تجارت اور صحابہ کرام کو بھی یہی تلقیل فرمائے دیکھیں ایسا ہوا کہ زیرو ہو گئے کچھ سب بھی ختم ہو گیا مکہ بکرمہ کے اندر مدینہ کے اندر پہنچے زیرو میٹر سے کھڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تجارتوں کے اندر وہ برکتیں آتا فرمائے اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے حلال راستہ اختیار کرنے آج دنیا جرید بھائی یہ کہتی ہے کہ حلال کریں گے تو کہاں سے آئے گا ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صحابہ کرام کی یہ جند و جہد دیکھیں اس کی برکت یہ ہوئی کہ دوبارہ رب نے ان کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد اللہ نے ان کی روزیوں میں برکتیں آتا فرمائے بات آکے پڑھاتے ہیں صرف ایک جملہ کہوں گا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر شخص آیا عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کچھ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کے کلھاڑے میں دستہ ٹھوک کے دیا فرمایا جاؤ جا کر جنگل سے لکڑیاں کارٹے لاؤ اور فرمایا کہ تم نے ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلا